بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج ہمارا پہلا لسن ہے چپٹر نمبر ون سے تو دیر سٹوڈنٹ اس فرس چپٹر کا نام ہے ایرائیول اف دی بریٹش انگریزوں کی آمد ان دا سب کانٹیننٹ برے صغیر میں سب کانٹیننٹ برے صغیر ایرائیول پہنچ یعنی آمد تو فرس پیراگراف اچھا بیفور دی ایرائیول اف دی بریٹش ان انڈیا ہندوستان میں انگریزوں کے پہنچنے سے پہلے ایرائیول پہنچنا یعنی جب انگریزوں ہندوستان میں نہیں پہنچے تھے اس وقت تھا ارب ٹریڈرز یوز ٹو ویزٹ انڈیا ارب کے تاجر ہندوستان آیا کرتے تھے فر دا پرپس اف ٹریڈو تجارتوں کی مقصد کیلئے تجارت کی غرص کیلئے دے پرسوٹ ٹریڈ وہ تجارت کرتے تھے وید انڈیا ہندوستان کے ساتھ اور بڑا نفع کماتے تھے یعنی یہ ارب کی جتاجر تھے یہ ہندوستان کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے اور انہیں بہت زیادہ منافع حاصل ہوتا تھا اس تجارت سے وہ ہندوستانی سامان لے جانے لگے تو یورپ یورپ میں فر ٹریڈ پرپسیز تجارت کی مقصد کیلئے اور اچھے تعلقات بنائے وید یورپین پیپل یورپ کے لوگوں کے ساتھ یورپ کے تاجر بھی تجارت کی خواہش رکھتے تھے تجارت کرنے کی خواہش رکھتے تھے وید انڈیا ہندوستان کے ساتھ یعنی یورپ کے لوگ بھی یہ خواہش رکھتے تھے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ تجارت کریں پہلے پورٹگیز ٹریڈر پورٹگالی تاجروں نے تاجر پورٹگیزو یعنی پورٹگالی یا پورٹگال کے لوگ پورٹگالو ایک ملک کا نام ہے یورپین کنٹری ہے کیم ٹو انڈیا ہندوستان آئے پہلے پورٹگالی تاجر ہندوستان آئے اور بڑا نفع کم آیا فالوڈ بائی بریٹش اور فرنچ ٹریڈر یعنی اس کے بعد انگریز اور فرانس کے تاجر آنے لگے دہ بریٹش ٹریڈر انگریز تاجر انہیں سپرسیڈ سب کت حاصل کر لی سپرسیڈ سب کت حاصل کرنا یا انگریز تاجر آگے تھے آدھر یورپین نیشن دوسرے یورپی ممالک سے انٹریڈ ویت انڈیا ہندوستان کے ساتھ تجارت میں دوسرے یورپی ممالک سے آگے تھے دی ایسٹ انڈیا کمپنی دی بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی انگریزوں کی ایسٹ انڈیا کمپنی کیم تو دہ سب کانٹینینٹ بری سخیر آئی فر دا پرپس آف ٹریڈر تجارت کی مقصد کے لیے تجارت کی غرص کے لیے اٹھ دا پورٹ آف سورت 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 کے بندرگاہ پر پورٹ بندرگاہ پورٹ آف سورت یہ سورت کے مقام پر ایک بندرگاہ تھی اس کا نام ہے ان اگسٹ آف ٹوئنٹی فور چوبیس آگس سکسٹین او ایٹھو سلسو آٹھو سی ای سی ای کامن ایرہ کا مخفف ہے سلسو آٹھو سی ای میں دے ٹریڈڈ مینلی دے ٹریڈڈ وہ تجارت کرتے تھے مینلی بنیادی طور پر ان سپائیسز مسالہ جات سیلک ریشم کارٹن روئی انڈیگو انڈیگو ایک رنگ کا نام ہے جو کہ بیل درخت سے حاصل کیا جاتا ہے انڈیگو کہتے ہیں بیل بیل کا درخت یعنی یہ بیل درخت سے حاصل کیا گیا رنگ کا نام ہے اچھا انڈیگو ڈائی رنگ آم رنگ ٹی چائی ایٹسیٹرہ وغیرہ دی آرائیوال آف واسکوڈیگاما اینڈیگو کلی کٹ آن مائی ٹوانی 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 ایٹسیٹرہ یعنی جب سمندری بندرگاہ کا نام ہے اچھا تو ایسے کیا ہوا اوپنڈ ایسی روٹ تو ایسے ایک سمندری راستہ ایک بہری راستہ کھولا فیام فرام یورپ یورپ سے ٹو ایسٹ ایشیا مرشے کی اوستہ تک یعنی ایس سے یورپ سے مرشے کی اوستہ تک ایک سمندری راستہ کھولا ان سیکسٹین ہنڈرڈ سی ای سلہ سو سی ای میں دہ بریٹش ٹریڈرز انگریز تاجر افٹر گیٹنگ رایل پرمیشن فرام دی کوین آف انگلیڈ جب انہوں نے ملکہ برطانیہ سے شاہی اجازت حاصل کیا اس کے بعد یعنی ملکہ برطانیہ سے شاہی اجازت حاصل کرنے کے بعد انگریز تاجر انگریز تاجروں نے اسٹیبلیٹس دہ ایسٹ انڈیا کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کیا فر دہ پرپس آف ٹریڈر تجارت کی غرص کیلئے دہ ایسٹ انڈیا کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی میں حصہ لینے لگی انڈیا کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی نے ڈیفیٹیڈ دہ پرٹگیز نے پرٹگالیوں کو شکز دی انڈیا ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان میں پرٹگالیوں کو شکز دی اور تجارت مراہت حاصل کی مغل ایمپیر مغل سلطانت سے دہ کمپنی سیٹل دون ٹو ایٹریڈ انڈیا کمپنی یہ کمپنی روئی اور ریشم کی سمان میں تجارت کرتی تھی اور کس چیز میں تجارت کرتی تھی انڈیگو انڈیگو میں انڈیگو جیس طرح میں نے پہلے اس کا معنی کیا انڈیگو رنگ یعنی جو بیل درخ سے رنگ حاصل کیا جاتا ہے اس رنگ کو کہتے ہیں انڈیگو انڈوست سالٹ پیٹر اور سالٹ پیٹر میں سالٹ پیٹر کیا ہوتا ہے سالٹ پیٹر تو سالٹ پیٹر کو ارگو میں کہتے ہیں شورا یہ نمک کی طرح ذائقہ دار سفید پاورڈر ہوتا ہے جو گرد کو محفوظ رکھنے اور دمکہ دار موادہ اور کات بنانے میں استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سالٹ پیٹر سالٹ پیٹر اچھا ویڈھ سپائیسز فرام ساؤت انڈیا اور اس کے ساتھ جنوبی ہندوستان سے مسالہ جات بھی لاتی تھی یعنی جنوبی ہندوستان سے مسالہ جات لاکر بھی تجارت کرتی تھی کارٹان سیل گوڈز انڈوگو اور سالٹ پیٹر کے علاوہ ایٹ ایکسٹینڈڈ ایٹس ایکٹیویٹیز اس نے اپنی سرگرمیاں بڑھائی کہ اس نے بڑھائی اسٹ انڈیا کمپنی نے تو دا پرشین گلف خالیج فارس تک پرشین گلف کہتے ہیں خالیج فارس خالیج فارس کیا ہے خالیج فارس یہ مشہ کی وسطہ میں ایران اور جزیرہ عرب کے درمیان سمندری علاقہ ہے اس کا نام ہے اس کا نام ہے پرشین گلف ساؤت ایسٹ ایسیا جنوب مرشکی ایسیا اور مرشکی ایسیا تک یہ تک اس کمپنی نے اس کمپنی نے اپنی سرگرمیاں بڑھائی ان سیکسٹین ترٹین سی ای سلسو تیرہ سی ای میں ایک فرمان فرمان ایک حکم جاری کیا گیا مغل امپرارو مغل شاہن 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 یعنی مغل شاہن 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 یا مغل بادشاہن ایک مغل بادشاہن ایک فرمان جاری کیا جہانگیر جس کا نام جہانگیر تھا اور کمپنی کو اجازت دی کس چیز کی اجازت دی تو اسٹیبلیٹ ایفیکٹی ان سورت کہ وہ سورت میں ایک کرخانہ قائم کرے یعنی اس نے سورت میں سورت جو کہ ایک بندرگاہ کا نام ہے وہاں پہ ایک کرخانہ کھولنے کی اجازت دی اچھا نیکسٹ ہے دی ایشت انڈیا کمپنی ایشت انڈیا کمپنی آرہ مغل دور دی مغل امپرار مغل بادشاہ جہانگیر جہانگیر نے فیسیلیٹیٹیٹیٹڈ دی ایشت انڈیا کمپنی نئے ایشت انڈیا کمپنی کی مدد کی ایکسیمٹڈ دو ایٹا اور اس کو مستصنا کیا اور اس کو استثناء دیا کس چیزیں استثناء دیا مختلف تجارتی ٹیکسو سے یعنی اور اس نے مختلف تجارتی ٹیکسو سے اس کو مبرہ کیا اس کو ازاد کیا یا اس کو استثناء دی The British were happy انگریز خوش تھے اس کے اس عمل سے and they built many trade centers اور انہوں نے بہت سے تجارتی مراکز بنائے in انڈیا ہندوستان میں During the reign of Mughal Emperor شاہ جہانو Mughal Batshahar شاہ جہانو کے دور حکومت میں The company got more trade facilities اس کمپنی نے مزید تجارتی فیسیلٹی سہولیات حاصل کی and concession اور مراعات یعنی اس کمپنی کو اس کمپنی نے مزید سہولیات اور مراعات حاصل کی After the death of Mughal Emperor اور انگزیب علمگیر in 1707 CE 1707 CE میں Mughal Batshah Mughal شاہ انشاہ اور انگزیب علمگیر کی وفات کے بعد مینی مغل رولرز بہت سے مغل حکمران came in quick succession یک کے بعد دیگرے بہت جلد یک کے بعد دیگرے آنے لگے یعنی ایک کے بعد دوسرا آنے لگا یا تخنشین تخنشین ہوتا رہا یک کے بعد دیگرے جلدی سے which weakened the central authority جس نے کمزور کیا which weakened جس نے کمزور کیا کس چیز کو کمزور کیا the central authority مرکزی عملداری کو of انڈیا ہندوستان کی یعنی جس کی وجہ سے ہندوستان کی مرکزی عملداری یا مرکزی تسلطہ کمزور پڑنے لگا the governors of some provinces کچھ سوبوں کے گورنروں نے declared یہ اعلان کیا their independence اپنے ازادی کا یعنی کچھ سوبوں کے گورنروں نے اپنے ازادی کا اعلان کیا among such provinces ان سوبوں میں بنگال بنگال اود اود انڈ ہائیدراباد ڈیکن اور ہائیدراباد تکن بہت اہم تھی یہ سوبے بہت اہم تھے یا اہم سوبوں میں شامل تھے مرشد کلی خان مرشد کلی خان بنگال میں بنگال کا مرشد کلی خان سدتالی خان سدتالی خان ان اود داود میں سدتالی خان اور کمرال دین اور کمرال دین ان ہائیدراباد ڈیکن اور ہیدر آباد دکن میں اسٹیبلشڈو نے قائم کیا دیار انڈیپینڈی سٹیٹس اپنی ازاد ریاستے انہوں نے وہاں پہ اپنی ازاد ریاستے قائم کی دا بریٹش انٹرفیرنس انگریز کی مداخلت واز انکریزنگ ڈے بائی ڈے دین بہ دین بڑھ رہی تھی دا لوگل مسلم رولرز مقامی مسلمان حکمرانوں نے ان کی مخالفت کی سنجیدگی سے یہ بہت زیادہ اور ہیزنٹ اور ہیزنٹ کہتے تیس کرنا جہاں پہ اس میں سائیلنٹ ہے دیار ایفرٹس اپنی کوشش ہے اور اپنی کوشش ہے تیس کر دی کس مقصد کیلئے تاکہ انگریزوں کو نکالا جا سکے فرام دیار ہوم لینڈہ اپنے مادرے وطن سے یعنی انہوں نے انگریزوں کو اپنے مادرے وطن سے نکالنے کے لیے اپنی ایفرٹس اپنی کوشش ہے تیس کر دی مسلم رولرز مسلمانوں کو یقین تھا کہ انگریز لوگوں منصوبہ بندی کر رہے تھے تو کیپچر انڈیا ہندوستان پر قبضہ کرنے کے لیے مسلم رولرز مسلمان حکمران کوڑناٹ اچیو حاصل نہیں کر سکتے تھے دیار ابجکٹیز اپنے مقاصد کو بٹ ریزیسٹیڈ بریٹش کالونائیزیشن بلکہ انگریزوں کی ابدکاری کی مخالفت کی لیکن انہوں نے انگریزوں کی ابدکاری کی مخالفت کی دیس رولرز یہ حکمران انکلوڈیڈ میں شامل تھے ان حکمرانوں میں شامل تھے نواب سے رجد دولہ نواب سے رجد دولہ میر قاسم میر قاسم حیدر علی حیدر علی انٹیپو سلطان اور ٹیپو سلطان امانگز ادر دوسروں کے علاوہ اچھا تو ڈیر سٹوڈنٹ آج یہاں تکافی ہے انشاء اللہ نیکسٹ لیسن میں پیرو یہاں سے ہم پڑھیں گے بیٹل آف پلاسی سیونٹین فیفٹی سیون سی ای تو آج یہاں تکافی ہے کیونکہ ویڈیو زیادہ لینٹی ہو جائے گی جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میرے ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو برواقت ملتا رہے تو ملیں گے انشاء اللہ نیکسٹ لیسن کے ساتھ اس وقت تک اجازت چاہتا ہو اللہ حافظ